السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تسلیم جیلانی امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ آپ کو سلامت رکھے دوستو آج کی ویڈیو مسلمانوں کے لئے بہت پڑی ہونے والی ہے اور خاص کر مسجد کے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کے لئے یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے دیکھئے دراصل اس وقت میں شوشل میڈیا پر ایک خبر وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک کنٹری ہے جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے افریقن کنٹری وہاں ایک شہر ہے اس شہر کا نام ہے الجزائر وہاں ایک مسجد ہے مسجد بہت زیادہ خوبصورت ہے جن لوگوں نے مسجد کو تیار کیا میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ان لوگوں کو اور ان کے خاندان والوں کو اور خوب مزید ترقی آتا فرمائے تو دوستو دراصل جو میں بات کرنے والا ہوں وہاں کے ایک مسجد کے امام کے بارے میں بات کرنے والا ہوں وہاں ایک معبلہ پیش آیا معبلہ یہ ہے دوستو کہ وہاں پر ایک مسجد کے امام جو وہاں کئی سال سے امامت کرتے تھے وہاں لوگوں کے دلوں میں اللہ کی خشیت اللہ کا خوب پیدا کرتے تھے تو اب غالباً ابھی اتبار والے دن ایک معبلہ پیش آیا کہ وہ جب جو ہے اسر کی نماز پڑا رہے تھے تو اسر کی نماز میں ایک شخص جو ہے وہ دوسری رکعت میں جب وہ سجدے میں موجود تھے تو ایک شخص ایک تیز کھنجر لے کر وہاں پہنچتا ہے اور پہنچنے کے بعد مسجد کے امام کا سر الگ کر دیتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ دوستو یہ خبر چوکانے والی ہے خاص کر مسجد کے اماموں کے لیے اور جو ہے اس وقت میں خاص کر ان لوگوں کے لیے جو مسجد کے ذمہ دار لوگ ہیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں دیکھئے مسجد کا امام جو ہوتا ہے وہ پوری قوم کا رہنما ہوتا ہے پورے گاؤں کا پورے شہر کا رہنما ہوتا ہے تو یہ جو معبلہ پیش آیا جب اس شخص کو پکڑ لیا گیا یعنی جب یہ مسجد کے امام کو سر کلم کر کے جا رہا تھا تو کچھ لوگوں نے اس کو پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد میں پھر جب اس کے بارے میں پولیس نے تحقیقات کی تو پتا چلا وہ شخص دماغی حالت سے پاگل ہے اور وہ کافی وقت سے پاگل ہے اس کے بارے میں معلومات کی لیکن پھر بھی یہ کہا گیا ہے پولیس نے کہا ہے کہ اس کے بارے میں چھانبین کی جا رہی ہے اگر ذرہ برابر بھی یہ محسوس ہوا کہ یہ پاگل نہیں ہے تو اس کو بہت بڑی سجاد دی جائے گی اور بھی اس کے لیے جو ہے سجائیں مقرر کی جائیں گی تو میں آپ کو بتا دوں یہ معاملہ جو ہے بہت بڑا معاملہ مسلمانوں کے سامنے آیا ہے اب یہاں میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں دیکھئے جو مسجد کے ذمہ دار لوگ ہیں ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ وہ اپنے امام کی دھیکبال کریں اور اپنے امام کو جو ہے اپنے امام کا خیال کریں آج محل یہ ہو گیا کہ ہم امام سے خرابات تو کرتے ہیں امام سے ترہا ترہا کی خرابات کرنے والے لوگ وہ لوگ خرابات کرتے ہیں جو جمعہ کے جمعہ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں وہ لوگ مسجد میں جا کے خرابات کرتے ہیں تو میں ان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں اے میرے بھائیوں دیکھئے مسجد کا امام جو ہوتا ہے میرے نبی نے فرمایا جس کو چلتا فرتا جنتی دیکھنا ہو تو وہ مسجد میں جو مدرسے میں پڑھنے والے بچے ہیں ان کو دیکھ لے اب یہ لوگ تو جو ہے پڑھ کے آئے ہیں تو ان کی فضیلت کیا ہوگی آپ خود لوگ غور کریں جو پڑھنے والے بچے ان کے لیے آقا نے ارشاد فرمایا کسی کو چلتا فرتا جنتی دیکھنا ہو تو وہ مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو دیکھ لے اب یہ جو لوگ امام سے خرابات کر رہے ہیں میں ان سے آگاہ کرتا ہوں میرے بھائی امام کے سر پہ ہزار ذمہ داریاں ہیں امام کی بھی بی بی بچے ہیں امام کی بھی ننسال امام کی بھی سسرال ہے اس کو بھی خسیوں میں جانا ہے اس کو بھی غموں میں جانا ہے تو جو لوگ خراپات کر رہے ہیں میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں خراپات کرنے والے اس چیز پر عمل کریں کہ امام کے سر پہ ہزار ذمہ داریاں ہیں دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو لائک ضرور کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ